موسیقی اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو برہمبانی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پیس کریں تاکہ ہمارے ہر نئے آنے والی انفرمیٹی ویڈیوز کے نوٹفکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں چند روز قبل سندھ کے محکمہ لائف سٹاک نے چند نمبرز فرام کیے تھے جس کے مطابق جلدی بیماری سے چون جانور ہلاک ہو چکے ہیں صوبہ بھر میں بیس ہزار سے زائد جانور متاثر بھی ہوئے ہیں جن میں صرف کراچی میں پندرہ ہزار ایک سو جانور شامل ہیں محکمہ لائف سٹاک کے مطابق یہ بیماری صوبہ پنجاب میں بھی جانور میں پائی گئی ہے صوبہ سندھ پنجاب میں مویشیوں کی بڑھتی ہوئی اس بیماری کے باہر شہریوں کی بڑی تعداد گائے اور بچھلے کا گوشت کھانے سے پرہیز کرنے لگی ہے جس کی وجہ سے ملک بھر میں مرگی کی گوشت کی مانگ میں اضافہ ہوا ہے ملک بھر میں مرگی کا گوشت ساڑھے تین سو سے ساڑھے پانچ سو رپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے جس میں مسلسل اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے لمپی سکن ڈیزیز جانوروں کی خصوصاں گائے اور بہنسوں کی جلدی بیماری ہے جو کیپٹی پاکس وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے یہ وائرس تین قسم کے ہوتے ہیں ورلڈ ارگنیزیشن فار اینیمل کے مطابق یہ وائرس جانوروں کی خالوں اور ان کو متاثر کرتے ہیں کیپٹی پاکس وائرس کی جغرافیائی رینج افریقہ اور ایشیا ہے جانوروں کی یہ تمام بیماریاں کیڑوں کے ویکٹر کے ذریعے پھیلتی ہیں نیز جانوروں سے ایک دوسرے سے قربت کے نتیجے میں منتقل بھی ہوتی ہیں اگر جانوروں میں اس بیماری سے زخم بن جائیں تو اس سے کنٹیکٹ کے نتیجے میں یہ بیماری دوسری جانور کو بھی لگ سکتی ہے کیپٹی پاکس وائرسز جلد پر نہ صرف زخموں کا سبب بنتے ہیں بلکہ اس سے جانوروں کے اندرونی اعضاء خصوصاً فپرو میں بھی انفیکشن ہو سکتی ہے اگر مکمل عراج نہ کروایا جائے تو یہ وائرس جانور کے لیے جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جانور کے جسمیں مہینوں تک موجود رہتے ہیں یہ وائرس جانوروں کے لعاب ناک کی رتوبت اور دودھ میں بھی پایا جا سکتا ہے جانوروں میں اس وائرس کی موجودگی کی پہچان یہ ہے کہ جانوروں میں بخار ضرور سے زیادہ تھوک اور آشوب چشم کے اثرات نظر آ سکتے ہیں اگرچہ لمپی سکن ڈیزیز کا باقاعدہ کوئی علاج دریافت نہیں ہوا تاہم کیپٹی پاکس وائرسز کی کچھ ادوائیات استعمال کر کے بیماری کی اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے اگر جانوروں کے زخموں کا اس بیماری کے دوران بروقت علاج کیا جائے تو صحت مند ہونے کے بعد جانوروں میں آئندہ اس بیمارے کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے یہ بیماری عام طور پر کیڑوں، مچھروں یا آلودہ سرنجو کے ذریعے سے تیزی سے دوسری جانوروں میں پھیل سکتی ہے اس کے بچاؤ کا واحد حل یہ ہے کہ بیمار جانوروں کو دوسری صحت مند جانور سے بالگل علیدہ کر دیا جائے اس بیمارے کی کوئی مخصوص انٹی وائرل عدویات دستیاب نہیں ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ متاثرہ جانوروں کو صحت مند جانور سے الگ کیا جائے متاثرہ جانوروں کے زخموں کے دیکھ مال کے لیے انٹی انفیکشن اسپریے کا استعمال کیا جائے اور جانوروں کو نمونیا کے خطرے سے بچانے کے لیے انٹی بائیوٹکس کا استعمال کیا جائے آخر میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ بیماری جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہو سکتی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بیماری جانوروں سے انسانوں میں منتقل نہیں ہوتی 11 مارچ 2022 کو آغا خان یونیورسٹی کی ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے سرچ کے مطابق لوگوں کو اس بات کی طرف راغب کیا گیا ہے کہ صرف پائسچرائزڈ دودھ یا اچھی طرح ابلہ ہوا دودھ استعمال کیا جانا چاہیے جبکہ گوشت کو اچھی طرح صاف کر کے پکا کر کھانا چاہیے 11 مارچ کی ڈیلی ڈان میں چھپنے والی آغا خان ہسپتال کی ریسرچ امرجنگ انفیکشن الارٹ لمپی سکن ڈیزیز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مکمل تحقیقات سے معلوم ہوا ہے کہ متاثرہ جانوروں کا گوشت اور دودھ استعمال کرنے سے انسانوں میں بیماری منتقل نہیں ہوتی تاہم رپورٹ کے مطابق فوڈ سیفٹی کے زمن میں لوگوں کو صرف پائسچرائز دودھ یا اچھی طرح پکا ہوا گوشت کھانے کی ترہیب دی گئی ہے نیز گوشت دھونے اور سمحانے کے بعد ہاتھوں کو سابن اور پانی سے اچھی طرح دھونے کی ترہیب بھی دی گئی ہے موسیقی